ہلو فرائنلز ویلکم بیک ٹو ماں چینل آج کی سٹوری ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جو ایک وقت پر دو لڑکیوں سے پیار کر بیٹھتا ہے جس کے بعد اس کی لائف بھی بگڑ جاتی ہے اور اس کی مثال ایسی بن جاتی ہے کہ دو بھی کا کتا نہ گرگا نہ گاٹکا اس مووی میں ہمارے یوت کے لیے ایک لیسن بھی ہے اور وہ آپ کو مووی دیکھنے کے بعد ہی سمجھ آئے گی کیونکہ اس میں آج کل کے سوشل ایشیوز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے تو چلتے ہیں کہانی کی طرف اس مووی کی شروعات میں ہمیں قادمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام فرنینڈو ہوتا ہے جورج انڈین یا کے شہر روزیریو میں اپنا جاب پرانسفر کر گئے آیا ہوتا ہے فرنینڈو ایک نیول آفیسر ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ کمرشل ریسپس کے آئل ویسرز میں کام کرنے آیا ہوتا ہے جس کے بعد فرنینڈو اپنے آفیس جاتا ہے اور اپنے تمام کلیکز وغیرہ سے ملتا ہے ان کا ایک کلیک ایسا بھی ہوتا ہے جو کام ختم کرنے کے بعد ایک ریسٹرنٹ بھی چلاتا ہے اور وہ فرنینڈو کو کھانے کے لیے وہاں پہ انوائٹ کرتا ہے اور فرنینڈو بھی اپنے آفیس کا کام ختم کرنے کے بعد اس کے ریسٹرنٹ ویزٹ کرتا ہے جہاں پر اس کا کلیک اسے اپنی بہن اور اپنی وائف سے ملواتا ہے فرنینڈو کے کلی کے بہن کا نام ملیسا ہوتا ہے ان سب کا اپس میں انٹروڈکشن ہوتا ہے جس کے بعد ملیسا فرنینڈو کو رات کو کھانا کھانے کے لیے ان کے ریسٹرونڈ انوائٹ کرتی ہے جس کے بعد فرنینڈو اپنے فلیٹ چلا جاتا ہے اور شام کو کھانا کھانے کے لیے اس ریسٹرونڈ آتا ہے لیکن وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے تب ملیسا اسے بتاتی ہے کہ سارا کھانا ختم ہو گیا ہے اور شاید تمہیں میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی پسند نہیں آتا کیونکہ میں ایک اچھی کوک نہیں ہوں جس پر فرنینڈو کو ہنسی آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کافی ہمبل لڑکی ہو جو ایسا کہہ رہی ہو اس کے بعد فرنینڈو ملیسا کو بتاتا ہے کہ میں اس شہر میں نئے آیا ہوں اور اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو کیا تم مجھے یہ شہر دکھا سکتی ہو جس پر ملیسا کہتی ہے کہ ہاں ہم اس بارے میں پلان بنا سکتے ہیں اس کے بعد فرنینڈو ملیسا کو گوڈ نائٹ کس کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جاتے ہوئے جب اس کی نظر پیچھے پڑتی ہے تو ملیسا بھی اس کے پیچھے پیچھا رہی ہوتی ہے جس کے بعد فرنینڈو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے گھر کا راستہ بھی اسی راستے میں آتا ہے لیکن ملیسا اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور وہ آگے چلتی جاتی ہے یہ دیکھ کر فرنینڈو کو بھی عجیب لگتا ہے لیکن وہ بھی اس کے ساتھ جانے لگتا ہے اس کے بعد وہ دون اپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں تب ملیسا فرنینڈو کو کھانے کے لیے کچھ دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ تم اس شہر میں کیا کرنے آئے ہو جس پر فرنینڈو کہتا ہے کہ میں اپنے شہر میں کافی تنگ آ گیا تھا اس لیے میں نے ڈیسائٹ کر لیا کہ میں کسی اور شہر چلا جاتا ہوں کہ شاید نئے لوگوں سے ملنے سے اور نئے انوائرمنٹ میں رہنے سے میرا دل لگ جائے جس کے بعد باتوں ہی باتوں میں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں کیونکہ ملیسا کے لیے بھی یہ ایک لو ایٹ فرس سائٹ ہوتا ہے اور اپنے پہلے ہی ملاقات میں یہ ایک دوسرے کے پیار میں پڑھ جاتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں فرنینڈو کے گھر چلے جاتے ہیں ملیسا بھی فرنینڈو کی ہمبل نجھ دیکھ کر کافی امپریس ہو جاتی ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا اس کے پاس ڈرنینڈو کہتا ہے کہ وہ ڈرنینڈو نہیں پیتا جس سے ملیسا فرنینڈو کے سیمپل لائف سے اور بھی امپریس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں اپس میں کچھ رومنٹک مومنٹس شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کافی کلوز آ جاتے ہیں اگلے دن فرنینڈو اپنے آفیس جاتا ہے جہاں پہ اس کی ملاقات اپنے کلیگ یعنی ملیسا کے بھائی سے ہوتی ہے وہ بھی اس کے اچھے کام کرنے پر اسے کنگریچولیٹ کرتا ہے اور اس کے کام کی تعریف کرتا ہے اس کے بعد فرنینڈو اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے اور وہ اس کام میں لگ جاتا ہے جس مقصد کے لیے وہ اس شہر میں آیا ہوتا ہے فرنینڈو کی کالیج لائف میں ایک گل فرنڈ ہوتی ہے جس کا نام گیبریلا ہوتا ہے گیبریلا بھی اس شہر میں رہتی ہے اور فرنینڈو اس کا فیس بک پروفائل آن کر کے اس کی فوٹوس کو دیکھ رہا ہوتا ہے گیبریلا کی فوٹوس دیکھ کر فرنینڈو کو پتہ لگتا ہے کہ اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ بھی کافی خوش نظر آ رہی تھی جس کے بعد وہ گیبریلا کو میسج کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں اس شہر میں آ گیا ہوں اور کیا تم اس سے مل سکتی ہو گیبریلا یعنی فرنینڈو کی ایکس کل فرنڈ بھی آن لائن ہوتی ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے یس کر دیتی ہے اگلے دن ان کی ملاقات ائرپورٹ کے پاس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو کافی سال بعد دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں گیبریلا کے ساتھ اس کا ہزبن بھی آیا ہوتا ہے لیکن اسے ان دونوں کی فرنشپ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ ان کی ریلیشنشپ کافی سال پہلے ختم ہو گئی تھی اور ابھی وہ صرف ایسا فرنڈ ہی بات کرتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ دینوں شہر میں گھومتے ہیں اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب گیبریلا فرنینڈو سے پوچھتی ہے کہ جب میں تمہاری لائف سے چلی گئی تھی تب تم نے کوئی اور گل فرنڈ بنائی جس پر فرنینڈو بتاتا ہے کہ تمہارے جانے کے کئی سال بعد مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور ہم نے شادی بھی کر لی تھی لیکن شادی کی کچھ وہینوں بعد اپنی لائف سے کافی دکھی ہو گیا تھا اس لیے میں اس نئے شہر میں آ گیا ہوں اس کے بعد گیبریلا بھی بتاتی ہے کہ میں نے اپنا پروفائل لیٹنگ سائٹس میں ابلوڈ کی ہوئی تھی جس کے بعد میری ملاقات اپنے ہسپنڈ سے ہوگی ہم دونے ایک دوسرے کو کافی پسند کرنے لگے جس کے بعد ہم نے شادی بھی کر لی لیکن اصل میں فرنینڈو گیبریلا کو شادی شدہ دے کر کافی افسردہ ہوتا ہے کیونکہ وہ گیبریلا کو لے کر کافی پسند کرتا تھا اور اسے کافی چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے ان دونوں کے بیچ بریک اپ ہو گیا تھا لیکن فرنینڈو گیبریلا کو لے کر آج بھی کافی پسند کرتا ہوتا ہے کیونکہ ان کی ملاقات ختم ہونے کے باوجود بھی وہ گیبریلا اور اس کے آسمنٹ کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ صرف اتنا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ دونوں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تب وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں کسی بوٹ میں سوار ہو کر جانے لگتے ہیں فرنینڈو اب ان کا اور پیچھا نہیں کر باتا اس لئے وہ آپس چلا جاتا ہے اس کے بعد مووی کے اگلے سینے میں ہم گیبریلا کو دیکھتے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتی اور وہ فرنینڈو کو کال کر کے اپنے پاس بلاتی ہے جس کے بعد وہ دونوں شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے سے میں وہ فرنینڈو سے پوچھتی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں میں پہلے جیسے ہوں یا میں بتل چکی ہوں جس پر فرنینڈو سے کہتا ہے کہ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو اس لئے تو میں تمہارے لئے پاگل ہوں وہاں کی شاپ کی پر بھی یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ گیبریلا کسی اور کی بیوی ہے اس لئے وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ دونوں آپس میں بہن بائی ہو لیکن اس سوال پر ان دونوں کو ہنسی آتی ہے اور فرنینڈو سے کہتا ہے کہ نہیں ہم ایک دوسری کے لفرز ہیں اس کے بعد گیبریلا فرنینڈو کو اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں پہ اس کا ہسپن نہیں ہوتا تب فرنینڈو کو لگتا ہے کہ گیبریلا ویل سیٹل ہے اور وہ کافی ریچ بھی لگ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیویسٹری دوبارہ ری ایک نائٹ ہونے لگتی ہے اور ان کا پرانا بیار بھی دوبارہ پر وانٹ چڑھنے لگتا ہے وہ دونوں اپنی پرانی باتیں یاد کرنے لگتے ہیں اور کچھ رومنٹک مومنٹس بھی شیئر کرتے ہیں اس کے بعد فرنینڈو گیبریلا سے فری ہو کر اپنی گلڈ فینڈ یعنی کہ میلیزا کے پاس جاتا ہے وہ دونوں ایک لوکل کلب میں انجوائی کرتے ہیں اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میلیزا کی فیملی بھی آئی ہوتی ہے اور وہ سب بھی فرنینڈو اور میلیزا کے بیچ بڑھتے ہوئے ریلیشنشپ کو نوٹ کرتے ہیں لیکن میلیزا فرنینڈو کو بتاتی ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم وہ واحد شخص ہو جو میری زندگی میں آئے ہو جس سے میں اتنا پیار کرنے لگی ہوں جس کے بعد فرنینڈو بھی اسے کہتا ہے کہ میں بھی تم سے کافی پیار کرنے لگا ہوں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیں یہ سن کر میلیزا سرپرائز ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں کی ریلیشنشپ کو ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا ہوتا لیکن اسے کافی خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ فرنینڈو کے لیے ایک سانگ بھی گاتی ہے جو فرنینڈو کو کافی پسند آتا ہے لیکن فرنینڈو چاہے ملیزا سے پیار کرنے لگا ہو لیکن اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں اب بھی گیبریلا ہی ہوتی ہے وہ گیبریلا کو فالو کرتا رہتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے کہ گیبریلا کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے میسیجز بھی کرنے لگتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں فالو کرنے لگا ہوں اس لئے تم اس سے مل لو اور گیبریلا بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے وہ بھی اپنے پرانے پیار کو بھول نہیں پائی اور وہ اپنے ہسپنڈ سے چھپ کر فرنینڈو سے ملنے لگتی ہے اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ کافی ٹائم سپنڈ کرنے لگتے ہیں میں فرنینڈو بھی کہتا ہے کہ ہاں شادی تو میں تم سے ہی کروں گا کیونکہ فرنینڈو بھی اپنے گھر میں ملیسا کے ساتھ اور گھر کے باہر گیبریلا کے ساتھ خوش ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملیسا کا بائی اور اس کی وائف ان کے گھر ڈینر کرنے آئے ہوتے ہیں ملیسا کا بائی اس سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ملیسا کو کوئی غلط آدمی نہ ملے اس لئے وہ فرنینڈو کو وان کرتا ہے کہ اگر تم نے میری بہن کے ساتھ ہیٹ کیا یا اسے دھوکہ دیا یا اسے اندیرے میں رکھا تو مجھ سے مرک ہوئی نہیں ہوگا لیکن فرنینڈو بھی دپنگ ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ملیسا کوئی قائم بیلڈ بکری نہیں ہے جسے میں اپنے ساتھ باندھ لوں گا وہ اپنی مرضی کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہی ہے اور اگر تم چاہتے ہو تو اس بارے میں اس سے بات کر سکتی ہو لیکن ملیسا کا بھائی ملیسا کی خوشی کو ڈیسٹرائی نہیں کرنا چاہتا اس لئے وہ اس بات کو فی الحال ادھر ہی رہنے دیتا ہے اور وہ صرف فرنینڈو کو وان کر کے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرنینڈو جو دو کشتیوں میں سوال ہوا ہوتا ہے اس کا اثر اس کے کام پر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے سینئرز اسے بار بار نوٹس دیتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہارا کام ٹیک نہیں ہو رہا کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ انہیں کام سے بھی نکال دیں گے کیونکہ کل را دین کی کام والی جگہ پہ ایک گٹنا ہوئی ہوتی ہے جس کی ریسپانسیبلٹی بھی فرنینڈو کے پاس ہوتی ہے لیکن فرنینڈو کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا فرنینڈو کو یہ وارنیں تو صرف اس کی کمپنی سے ملتی ہے لیکن اس کی زندگی کی وارنیں کبھی باقی ہے اگلے سین میں ہم فرنینڈو گبریلا کو برس ایک ساتھ دیکھتی ہیں تب گبریلا فرنینڈو کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے ہسپنٹ کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ سننے کے بعد فرنینڈو کو کافی بورا لگتا ہے کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایکس گل فرنڈ کے ساتھ دوبارہ سیٹل ہو جائے اس کے بعد فرنینڈو کو اچانک دماغ میں کچھ ایسا ٹرگر ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر جا کر اپنی گل فرنڈ اسے پیار کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر صبح کا بولا شام کو واپس گر آئے تو اسے بولا نہیں کہتے لیکن فرنینڈو کل پھر اسے گبریلا کے پاس جاتا ہے اور اس کے روٹین چیک اپس میں بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اب وہ گبریلا کا بالکل پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہوتا لیکن گبریلا بھی ایسی لیڈی ہوتی ہے جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکا آئی یا کوئی جائے وہ فرنینڈو کے ساتھ اٹیش تو ہوتی ہے لیکن اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ فرنینڈو کے لیے اپنی میریش توڑ دے یا اس کے لیے شہر شوڑ دے یا کچھ ایسا گام کر دے جس میں اس کا نقصان ہو اسی لیے وہ اب فرنینڈو کو اس کا پیچھا شوڑنے کا کہتی ہے لیکن گبریلا کی منع کرنے کے باوجود بھی فرنینڈو اس کے پاس آتا جاتا رہتا ہے اور اس کے لیے گفٹس بھی لاتا ہے لیکن گبریلا وہ گفٹ لینے سے منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا حسبنڈ دیکھ لے گا لیکن فرنینڈو سے کہتا ہے کہ گفٹس کو منع نہیں کرتے اور گبریلا کو لے کر وہ کافی اپسیسیب ہونے لگتا ہے اور گبریلا بھی فرنینڈو سے اب کافی ڈرنے لگتی ہے لیکن اصل ڈر تو فرنینڈو کو لگنا چاہیے کیونکہ اس کی گلپنڈ بھی اپلیکنٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ بات میری سا کے بھائی کو بلکل پسند نہیں آتی کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ فرنینڈو کسی اور کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں ہے اس لیے وہ فرنینڈو کو ایک کمپارٹمنٹ میں کسی کام کی وجہ سے لے جاتا ہے اور اسے ٹرک کر کے اسی میں ہی بند کر دیتا ہے فرنینڈو سائی رات اس کمپارٹمنٹ میں بند رہتا ہے اور وہ دروازہ پیٹتا رہتا ہے لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا آخر کار صبح جب ایک آفیسر وہاں سے گزرتا ہے وہ اس کی آوازیں سن لیتا ہے اور وہ دروازہ بھی کول دیتا ہے تب اسے کی حالت میں فرنینڈو وہاں سے نکلتا ہے اسے پتا بھی ہوتا ہے کہ میلیسا کا بھائی اسے کافی ناراض ہے لیکن وہ پھر بھی گیبریلا سے ملنے چلا جاتا ہے اس طور پر گیبریلا کافی گلد میں ہوتی ہے اور وہ فرنینڈو کو بتاتی ہے کہ اس نے زندگی میں کافی بندوں کے ساتھ ریلیشنشپ رکھا ہے اس نے اپنے ہزمینڈ کو بھی چیٹ کیا ہے اور اس نے فرنینڈو کو بھی چیٹ کیا ہے لیکن ان باتوں سے فرنینڈو پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسے تو صرف گیبریلا چاہیے ہوتی ہے اور وہ دونوں پھر اسے کچھ رومنٹک مومنٹس شیئر کرتے ہیں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فرنینڈو اپنی گل فرنڈ ملیسا کے ساتھ شاپنگ کرنے گیا ہوتا ہے تب اچانک اسے گیبریلا کی کول آتی ہے اور وہ بغیر کچھ سوچی سمجھے ملیسا کو چھوڑ کر گیبریلا سے ملنے نکل پڑتا ہے ملیسا اسے ایسا دیکھ کر کافی شاک ہو جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے باگنے لگتی ہے لیکن فرنینڈو بتاواز گیبریلا کے پاس جانے لگتا ہے لیکن تھوڑا دور جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ گیبریلا نہیں بلکہ گیبریلا کا ہزبین آیا ہوتا ہے جسے فرنینڈو اور گیبریلا کے افیر کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ فرنینڈو کو مارنے لگتا ہے وہ فرنینڈو کو وان کرتا ہے کہ آج کے بعد گیبریلا سے نہیں ملنا ورنہ تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اب یہ ساری باتیں ملیسا بھی سن رہی ہوتی ہے اور اسے بھی پتا چل جاتا ہے کہ فرنینڈو کے لائف میں اس کے علاوہ کہیں اور عورت بھی ہے جس کی وجہ سے ملیسا بھی ہوش ہونے لگتی ہے تب فرنینڈو گیبریلا کے ہزبین کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری کل فرنڈ کو ہاسپیٹل لے چلو اور اس کے بعد وہ سوالا کرتا ہے کہ وہ کبھی گیبریلا سے نہیں ملے گا جس کے بعد گیبریلا کے ہزبین کو ملیسا پیتر ساتھا ہے اور وہ ان کو ہاسپیٹل لے چلتا ہے جہاں پہ ہاسپیٹل والے ان کو ویٹ کرنے کا کہتے ہیں تب ملیسا فرنینڈو سے پوچھتی ہے کہ یہ گیبریلا کون ہے اور وہ آدمی تمہارے ساتھ کیوں ایسے بات کر رہا تھا کیا تمہارے کسی کے ساتھ افیل چل رہا ہے کیا تو فرنینڈو مالسوم بن جاتا ہے اور وہ ملیسا کو بتاتا ہے کہ گیبریلہ میری سسٹر ہے اور یہ اس کا حسبن ہے اور ہمارا پروپرٹی کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے اسی وجہ سے یہ مجھے اپنی بہن سے ملنے سے منع کر رہا ہے جس کے بعد ملیسا اسے کہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہے لیکن تم کبھی مجھ سے کوئی بھی بات نہیں چھپانا اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور وہ ملیسا کو آپریشن تیٹر لے چلتے ہیں جس کے بعد ڈاکٹر فرنینڈو کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ پیشنٹ کو کفی زیادہ پین ہو رہا ہے اور وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ مدر اور چائٹ کی سیفٹی کے لیے ہمیں سرجری کرنے پڑے گی اور کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو جس پر فرنینڈو بھی اجازت دے دیتا ہے اور ڈاکومنٹس پہ سائن بھی کر دیتا ہے جس کے بعد فرنینڈو ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھی آپریشن تیٹر آ سکتا ہے اور ڈاکٹر بھی اسے اجازت دے دیتی ہے جس کے بعد فرنینڈو بھی آپریشن تیٹر جاتا ہے اور سرجیکل اپیرنٹ پہننے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ آپریشن تیٹر جانے لگتا ہے اچانکہ اس کے معنی میں کچھ آتا ہے اور وہ ہسپیٹل سے جانے لگتا ہے یعنی اسے پھر سے گیبریلا غیاد آجاتی ہے اور وہ گیبریلا کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن وہ منڈور کے پاس جائے پیچھے دروازے سے کرکی پلان کر اندر آتا ہے تب وہاں گیبریلا آتی ہے اور وہ فرنینڈو کو وہاں پہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے لیکن فرنینڈو وہاں پہ کچھ جون رہا ہوتا ہے تب وہاں پہ گیبریلا کا ہسپنڈ آجاتا ہے اور اس بار وہ فرنینڈو کو آرام سے وہاں سے جانے کا کہتا ہے جس کے بعد فرنینڈو گیبریلا کے ہسپنڈ کے ساتھ باہر جانے لگتا ہے لیکن جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ تیزی سے باگتا ہوا گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دروازہ بھی پیچھے سے بند کر دیتا ہے اس وجہ سے گیبریلا بھی کافی ڈر جاتی ہے اور وہ فرنینڈو سے کہتی ہے کہ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ لیکن فرنینڈو کا پاکلپن کچھ اس طرح سے بڑھ جاتا ہے کہ وہ گیبریلا سے کہتا ہے کہ تم کس انسان کے ساتھ رہ رہی ہو وہ گیبریلا کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کسی اور شکہ اپنی فیملی بنا لیتے ہیں اب فرنینڈو میلیسا کو ہسپٹل میں اکیلہ چھوڑ کر یہاں آیا ہوتا ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے رسپونسفل آدمی ہوئی ہے اسی دوران گیبریلا کا ہسپنڈ شیشہ توڑ کر گر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ آتے ہی فرنینڈو پہ اٹیک کر لیتا ہے وہ فرنینڈو کو بہت مارتا ہے جس کی وجہ سے فرنینڈو گائل ہو جاتا ہے اس کے بعد گیبریلا کا ہسپنڈ اسے گسیٹتے ہوئے گر کے باہر لے چلتا ہے لیکن اچانک فرنینڈو کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ گیبریلا کی ہسپنڈ پہ اٹیک کرتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے گیبریلا بھی یہ سب کچھ دے کر پاگل ہو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے تب وہ اچانک سے بیچی آتی ہے اور کوئی چیز اٹھا کر فرنینڈو کے سار پہ مار دیتی ہے جس سے فرنینڈو اور بھی گائل ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے وہ ندی میں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر گیبریلا اور بھی شاک ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا کہ کچھ ہی پل میں کیا سے کیا ہو گیا ہے کیونکہ ایک طرف اس کا ہزبنڈ بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا لبر بھی پانی میں بے ہوش پڑا ہوتا ہے لیکن کچھ پلوں بعد فرنینڈو کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ندی میں تیرتا ہوا جاتا ہے جسے دیکھ کر گیبریلا بھی سکون کی سانس لیتی ہے فرنینڈو کافی مشکل سے ندی میں تیرتا ہوا اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے اور شاید اسے بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری مشکلیں اس کی خود کی بنائی ہوئی ہیں لیکن فرنینڈو کی زندگی میں ابھی جینہ لکھا ہوتا ہے اور تب وہاں پہ ایک کشتی آ جاتی ہے جو فرنینڈو کو بچا لیتی ہے لیکن فرنینڈو کے زخمی جہرے کی طرح اس کی زندگی بھی مکمل طور پر برباد ہو جاتی ہے اور میلیسا کے ساتھ اتنا بورا کرنے کے باوجود بھی وہ اس پہ ہوپ ٹکاتا ہے اور اسے ملنے ہسپیٹل جاتا ہے ہسپیٹل پہنچ کے وہ نرسے پوچھتا ہے کہ میرا بچہ کہاں پر ہے لیکن جواب میں اس کو نرس پتا دی ہے کہ سر آپ کے نام کا کوئی بچہ یہاں پر نہیں ہے جس کے بعد فرنینڈو کو سمجھا جاتا ہے کہ میلیسا بھی اسے اپنا نہ نہیں چاہتی تب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ زندگی کے اس زفر میں وہ پھر سی اکیلہ پڑ گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو میری ایکسپیرنیشن میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو فور واشنگ